اسلام علیکم آج ہم ایمیل سے ریلیٹڈ وہ تمام ایم سی کیوز کو کور کریں گے جو پریولیسلی کسی ٹیسٹ میں پوچھی گئی ہیں جیسے بھی پی ایسی ایف پی ایسی ایف پی ایسی ایف ایٹی سی وغیرہ میں اور اس کے لحاؤں اس کے بیسی کمٹ سیپس بھی ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے لیکچر کا آج آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پارس آف ایمیل اڈریس اس کے متعلق افسر پوچھا جاتا ہے ایک ایمیل ایڈریس کو دے دیا جاتا ہے، اس کے مطلع پوچھا جاتا ہے جیسے یہ پیس جی کے لکھا ہوئے پیس جی کے اکیئرمی آڈرینٹ جی میل ڈالٹ کام اس میں یہ پوچھ لیتا ہے یہ پیس جی کے اکیئرمی ہے یہ ایمیل میں کیا ہے بارٹ ایززگیا کہناتا ہے تو ہم اس کو کیا کہا جاتے ہیں؟ یوزر اینب تو ہمیشہ یہ یونیک ہوتا ہے ہر یوزر اینب اس کے مطلع یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے اس کے بعد ایڈ ڈی ریٹ کے بعد یہ جو پارٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ڈومین نیم اب ایمیل ایڈریس دے رہے جائے گا اور اس میں پوچھا جائے گا کہ ڈومین نیم کیا ہے پیس جیک اکیڈمی ایڈ ڈی ریٹ ہے یا جی میل ڈاٹ کام ہے تو ہم کہیں گے جی میل ڈاٹ کام اس کا کیا ہے ڈومین نیم ہے تو یہ پارٹ آف ایمیل ہے بیسکلی دو ہیں اس کے علاوہ بھی اسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں پارٹ آف ایمیل کو ہم مزید تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں اگر وہ صرف کسی تھوڑا سپیسیفک پارٹ کو پوچھ لیتا ہے جیسے کہ ہم نے پیس جیک اکیڈمی یہ تو سیم ہی رہے گا سیمبل سے پہلے ایڈ کی ریٹ سے پہلے یوزر نیم ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو ایڈ دی ریٹ یہ سیمبل ہے اسے کیا کہہ جاتا ہے اسے سیمبل سیمبل ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی لکھاؤ جی میل اور پیل یا کچھ بھی سمتھنگ یاہو میل ٹھیک ہے یاہو لکھاؤ یاہو ڈارڈ کام تو اسے کہیں گے میل سرور ہے وہ اصل میں کیا ہے میل سرور ہے اور ڈارڈ کام کیا ہے یہ ڈومین ہے اس کی تو اس کے مطلق بھی اکثر پوچھا جاتا ہے تو ہمارا یہ کنسرپ یہاں تک لے ہو جاتا ہے یہ یوزر نیم ہے یہ سیمبل ہوتا ہے یہاں پر جی میل ہو ہوت میل ہو یاہو یہ سارے کیا ہیں میل سرور ہے اور یہ جو اسے ڈارڈ کام ہوتی ہے اسے کہہ جاتا ہے ڈومین کھا جاتا ہے اب ای میل جو سینڈ کرتے ہیں یا رسیر کرتے ہیں اس کے لئے کچھ پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں اور اکثر اس کے مطلق بھی پوچھا جاتا ہے اب سینڈ ای میل کے لئے کیا استعمال ہوتا ہے اس ایم ٹی پی اس کا مقفق پوچھ لے جاتا ہے پیویشن سیمبل میل ٹرانسفر پروٹوکول اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی پوچھلے بھی ای میل سینڈ کے لئے کونسا پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے اس ایم ٹی پی ٹھیک ہے اور اس کا ایبریویشن کیا ہے سیمبل میل ٹرانسفر پروٹوکول اور اس کے بعد اگر وہ کہتا ہے سینڈ تو کر لیا رسیب میل کرنے کے لئے کونسا پروٹوکول یوز کی جاتے ہیں تو اس کے لئے دو ہوتے ہیں ایک ہے پی او پی تھری اینڈ آئی میپ یہ دو طرح کے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں اب رسیب میل کرنے کے لئے پی او پی یہ کیا ہے پوسٹ آفیس پروٹوکول تھری اس کا مطلب کیا ہے ورژن تھری اور رسیب میل کے لئے ایک اور پروٹوکول یوز ہوتا ہے اس کے نام آئی میپ اینٹرنیٹ میسیج اکسیس پروٹوکول تھیک ہے یہ دو میل رسیب میل کے لئے استعمال ہوتے ہیں سینڈنگ کے لئے ایس ایم ٹی پی ٹھیک ہے یہ اکثر پوچھ جاتے ہیں ایم سیکیوز میں تو ہمیں اس کے سپل سے بریپ دے لیا ہے سینڈنگ کے لئے اور رسیب میل کے لئے اس کے بعد یہ میل کا میں نے سپیسیفک تھوڑا سا اس کا سکرین گوہ لیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹو جس کو بھیج جاتے ہیں سبجیکٹ مطلب ہم اس میل کا سبجیکٹ لی دیتے ہیں سیمپل تھوڑا سا بریپ بھئی کس مقصد لیا ہے بھئی یہ یہ پی ڈیر فائل ہے کس سے ریلیٹیڈ ہے وہ لی دیتے ہیں یہاں اپنے نیچے کنٹینٹ لکھتے ہیں اس کا جو بھی ہوتا ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں یہاں سے اٹیجمنٹ یہاں گے ہم پریف کر لیں گے اس کا سیمپل سا بھوڑی بھوڑا یہاں پیپرز میں پوچھے جانے والے ہم اب ایم سی کیوز کو ٹچ کریں گے جتنے بھی ہیں اور اس کے لئے ساتھ ساتھ اس کے کنٹسپٹ کو بھی دیکھیں گے what is the full form of e-mail full form of e-mail کا مطلب کیا ہے electronic mail ٹھیک ہے تو b اس کا right answer ہے electronic mail electric mail غلط ہے electromagnetic mail بھی غلط ہے electricity mail بھی غلط ہے ٹھیک ہے electronic mail is right answer what is the full form of gmail 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 اس کا مطلب g سے google m سے mail تو right answer اس کا کیا بانتا ہے google mail ٹھیک ہے who is the credited as the inventor of e-mail تو اس کا جو credited اس کا جاتا ہے inventor کا ہے اسے rate only son کے لئے جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے right answer یہ ہے when e-mail invented when e-mail invented اس کے مطلب پوچھ جاتا ہے e-mail کب invent ہوئی 1971 میں ہوئی تھی e-mail 1969 میں internet ہوئا تھا اس کے بعد e-mail کو بنایا گیا تھا as a message بھیجنے کے لئے تو 1971 اس کا right answer ہے which sign used to link the user email with a destination server from sending mail ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کرتا ہے which sign وہ کون سا sign استعمال ہوتا ہے to link the user user کو link کرنے کے لئے email with destination server جس destination server پہ جانا ہے for sending email send email کرنے کے لئے add the rate استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم نے لکھا تھا page gk add the rate ٹھیک ہے gmail پہ جانا ہے gmail ڈاٹ کام yahoo پہ جانا ہے yahoo ڈاٹ کام ٹھیک ہے hotmail پہ جانا ہے hotmail ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ concept یہاں تک لئے ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے question which are the following correct format of email address email address کا ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے correct format کیا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے name آتا ہے اس کا ٹھیک ہے add the rate simple آتا ہے website جو ان سے ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے ڈاٹ info ڈاٹ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا b is right answer اس کا اچھا which of the field is used where the email address of the person receiving the email is placed ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ کونسی field use ہوتی ہے جہاں پر جس بندے کو ہم email بھیج رہے ہیں اس کا email address لکھا جاتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو email بھیج جاتی ہے اس کو two والی type میں لکھا جاتا ہے تو اس کا right answer کہہ two میں نے بچھے وہ بھی دکھایا آپ کو بھیج اس میں two لکھا ہوا ہے آگے اس کا email address لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے which field contain the address of the email sender اب sender کا address کہا ہوتا ہے from جس کی طرف سے email جا رہی ہے two کا مطلب ہوتا ہے جس کو email بھیجی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ simple mcqs ہے جو اکثر پوچی جاتی ہیں if email is sent to more than one person the email addresses are separated by اگر ایک سے زیادہ اگر person کو ہم email send کریں گے تو اس کو separate کیسے کیا جاتا ہے اس کو separate کیا جاتا ہے اس کو separate کیا جاتا ہے by field use استعمال ہوتا ہی ہے تو سبجیکٹ میں لکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھا بھیجا سبجیکٹ رولا ٹائپ تو right answer کیا ہے سبجیکٹ sending mail is similar to اگر ہم کوئی mail بھیج رہے ہیں تو اس کو writing a letter کی طرح ہوتے جیسے ہم پھلے خات لکھتے تھے اس کی طرح email بھیجی جاتی ہے سبجیکٹ ہوتا ہے نچے اس کا سارا mail بریف لکھا جاتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لئے بھیج رہے ہیں storage area of email storage area of email کیا کہا جاتا ہے mail box کہا جاتا ہے اس کے علاوہ inbox بھی کہا جاتا ہے چاہتے ہیں وہ save ہوتی ہیں email ٹھیک ہے تو اس کا right answer کیا ہے mail box is right answer email address separated the username from the ISP using this symbol at the rate ٹھیک ہے at the rate آپ اس کو separate کرتے ہیں username کو it allows you to access your email from anywhere کہیں سے بھی آپ اپنے email کو ایکسیس کرنا ہے کہ اس کے لئے کیا ہوتا ہے web mail interface ہوتا ہے یہ interface پروائیڈ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو email کو کسی بھی جگہ سے ایکسیس کر سکتے ہیں ڈسکرائیڈ کرتا ہے سبجیکٹ اس کا ڈسکرائیڈ کرتا ہے جہاں سبجیکٹ میں ہم اس کا لکھتے ہیں content اس کا مقصد کیا ہے email send کرتے ہیں تو جس کو جا رہی ہوتی ہے سبجیکٹ اس کا سبجیکٹ لکھا جاتا ہے content of message simple founder of hotmail hotmail کا founder کیا ہے یہ بھی ایک mail address ہے ٹھیک ہے mail کی تو اس کو کس نے کیا تھا جیسے gmail ہے اسی طرح hotmail ہے تو اس کو شبیر بھاٹیا نے اس کو founder ہے اس کا hotmail کا smpt is which type of protocol یہ ہم نے ابھی دیکھا تھا کس کیلئے استعمال ہوتا ہے send کرنے کے لئے send میں push آ جاتا ہے push بھیجنے کے لئے which of the following are used to receive mail receive mail کے لئے ہم نے دیکھا تھا دو سرور protocol protocol use ہوتے ہیں POP3 and IMAP MSN and AOL are the example of یہ mcq بھی کافی دفعہ پوچھے گئی ہیں تو یہ online service provider sites ہیں جو indian sites ہیں ٹھیک ہے what is the attachment size in limited ہم maximum جو email یا gmail کے ساتھ جو attachment کر سکتے ہیں وہ 25mpg کر سکتے ہیں اسے زیادہ کی ہم نہیں کر سکتے اسے زیادہ کیلئے ہمیں google drive کو move کرنا پڑ جاتا ہے founder of yahoo mail یہاں سے پوچھا جاتا ہے Jerry Young ڈیویٹ فیلو نے اس کو کیا کیا تھا founder name yahoo mail کے founder of gmail کے پاول بچسٹ ٹھیک ہے اس کا founder gmail کا unwanted mail کو کیا کہا جاتا ہے spam mails are known as unwanted mail ٹھیک ہے یہ mcq's maximum time پوچھا گیا ہے which protocol is used to provide the security to email ڈیویل 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 اگر وہ attachment کا کہتا ہے تو اس میں image بھی ہو سکتی تھی audio بھی ہو سکتی تھی اس کا پھر all of these write home تھا یہ mcq's پوچھے گئی ہے یہ confuse کرتی ہے smpt use which port number جو smpt ہے یہ send mail کرنے کے لیے یہ کیا کرتی ہے 25 port number use کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اکسسار mcq's پوچھا گیا important ہے اور pop3 use which port number وہ 110 port number use کرتی ہے smpt کیا use کرتی ہے 25 port number port number اور pop3 کونسا use کرتی ہے 110 you are working on a new email but need to leave for the day کیا کہہ دیتے ہیں آپ ایک email پہ کام کریں لکھتے لکھتے ہیں آپ کو ایک دن کے لیے اسی ٹائم چھوڑ کے آپ کو کچھ لیا جانا مڑتا ہے اور آپ اپنی email کر دیتے ہیں close you see the message about when you come back tomorrow in which folder you will find مطلب آپ ایک email لکھتے لکھتے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں درمیان میں جو send نہیں کرتے تو دوبارہ جب آپ email open کرتے ہیں تو آپ message کہاں پڑھوتا ہے وہ drop message ہو جاتا ہے ٹھیک ہے among these names the email client email client کون سے انسانوں میں سے جانی چلیے گئے ہیں client کا اگر لیا سے پوچھا جاری email client تو MS out book ہے which of the following are the threats to email security email security کے لئے کون کون سے threat ہیں virus بھی ہو سکتے ہیں Trojan یہ بھی ایک virus کی قسم ہے spam mail بھی رکھتے ہیں phishings بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا right answer کے ہے all of these which of the following programs is used by a user to send and receive emails وہ کون سے program ہے جو user سے استعمال لگتے ہیں send and receive کرنے کے لئے تو اس کا جو right answer بنتا ہے mail user agent ٹھیک ہے recipients are invisible to all of other recipients recipients of messages تو اس کے کیا ہے blind carbon copy ہم use کرتے ہیں PCC جو باقی ساروں کو invisible ہو جاتا ہے اس میں all outgoing messages are stored جتنے بھی outgoing یہاں سے ملکہ ہم جو send کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں save ہوتے ہیں send box میں send messages box میں وہ سارے موجود ہوتے ہیں email spam with dash messages send in bulk by email email spam with dash messages email message email spam وہ کیا ہیں unmarted messages send in bulk email میں ہوتے ہیں unmarted email spam also known as ان کو chunk emails بھی کہا جاتا ہے email spam unmented emails deleted emails are usually stored for a defined time add جو email delete تو وہ کچھ period of time کے لئے trash folder میں چل جاتا ہے وہاں سے cover کر سکتے ہیں limited time dash is the act of sending commercial message to many people using email ٹھیک ہے تو یہ marketing ہوتی ہے email marketing کے ذریعہ commercial message send کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسر ہمیں بھی آتے بھی ہیں email پہ dash is the creating of email messages with the forged standard addresses اب یہ کیا ہوتا ہے email spoofing email bombing email marketing یہ کیا ہوتے ہیں email spoofing کے متعلقہ ہم دیکھ لیتے ہیں انگلے email spoofing کیا ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کے ملتے جولتے email address کے ذریعہ کرتے ہیں send کرتے ہیں messages اور اس میں آپ سے یہ آپ کے personal information ایٹیمز کا ہر وغیرہ ی بھی انگلی ٹیم ہاصل کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں email spoofing ٹھیک ہے فوجد centre address بھی کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے خالی جگہ involve sending hundreds of thousands of messages اے تم سے اتنے سارے emails آجائیں تو اس میں آپ کی اپنی personal email بھی رکھ جاتی ہیں تو اسے کہہ جاتے ہیں email bombing dash is the fraudulent attempt to attempt to obtain sensitive information on data by email phone یہ مطلب email data کے ذری ملتے جلتے ہیں اگر آپ کی وہ information یا text message کے ذری فون کے ذری آپ کے وہ information لیتے بھی ہم email سے بات کر رہے ہیں یہ چیز ہے تو اسے یہ پیشنگ کا آ جاتا ہے پیشنگ is a type of سائپر قرائم ہے یہ اس کے ذری بھی آپ کی information سٹیل ہو رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں گوگل ڈرائی پہ کہاں تک فری ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں 15 جی پی تک اس کے بعد اگر ہم اور مزید ڈیٹا سپے سیپ کھانا جاتے ہیں ہم اس کے کیا کرتے ہیں اپنے ڈرائی کو اپگریٹ کرتے ہیں گوگل ڈرائی پہ اس کے بعد گوگل پلاس ایٹی سنجھو بھی gmail star system allows you to mark your most dash emails اب gmail star ہوتا ہے جس نے وٹس ایپ میں message کو stars کر لیتے ہیں اس سے جی میل بھی option دیتا ہے کہ آپ کو جو important messages کو یہ کر لیں start کر لیں ایمیل important emails by default start messages are labeled with dash star in gmail star ڈیالو رنگ کا ہوتا ہے یہ جو ہم start email کرتے ہیں اس کا جو انصال ہوتا ہے وہ type yellow رنگ کی ہوتی period کی e to e stand far اس کے موقع پہ پوچھے جاتا ہے answer تو اس کا موقع پہ end to end encryption end to end encryption ڈیالو رنگ end to end encryption is a system of communication where dash can read the message only the communication user communication user کر رہے ہوتا ہے end to end وہ ہی آپس میں دوسرے سے کیا ہوتے ہیں community cut کرتے ہیں اور message read کر سکتے ہیں dash is an e to e email services کونسی pro tom mail server provide کرتے ہیں e to e mail services ٹھیک ہے MIME stand far multi-purpose internet mail extension یہ بھی mc news پوچھے جاتی ہے تو multiple-purpose internet mail extension اس کا مقفف abbreviation ہے dns stand پہ پوچھے جاتا domain name system storage area آپ e mail پوچھے جاتا ہے تو storage area ہم نے پہلے پڑے mail box ہوتا ہے inbox ہوتا ہے ہوتا ہے first e mail message was کیا تھا qwerty iop یہ بھی بہت اب پوچھا گیا first e mail پہ message کیا جاتا qwerty iop and dash a dash allows us to access our e mail for anywhere تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے web mail interface ہے جانس ان کہیں سے اپنے e mail کو access کر سکتے ہیں and e mail address can be up to کر سکتے ہیں 254 ہو سکتے ہیں email address email address ہم کب کتھنے character تک کر سکتے ہیں ٹھیک 254 ہم character username character 64 تک کر سکتے ہیں total e mail ہمارا address 254 اور اگر username کی بات کی جائے تک 64 کر سکتے ہیں the gmail server for sending email is ksntp.gmail.com sending کے لئے اس کو بتا ہے smtp protocol use ہوتا ہے اس کے لئے smpt.gmail.com email was invented in which country america میں یہ invent ہوئی تھی which other following is not pertaining to email inbox بھی sender بھی receiving email 3 email کے part powerpoint اس کا part نہیں تو powerpoint اس کو tick کریں when email return back email return back or dash is not debiless card جو clever نہیں ہوئی ہوتی تو سکھتے ہیں bounced mail کہا جاتا ہے how many emails can we send at a time ہم at a time کتنی email send کر سکتے ہیں تو اس کا right answer 500 maximum size of email in outlook Outlook میں کتنا ہوتا ہے 20 اور ویسے کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 25 email account can be obtained by registration isp internet service provider ٹھیک ہم کان سے ہم obtain کر سکتے ہیں ہم register کر سکتے ہیں isp پہلے dash word keys to compose email control and new کے لئے اس لئے compose mail کے لئے same what does MIM stand for پہلے بھی دیکھ چکے ہیں multi-purpose internet mail when sender and receiver are on same system which of the following is not major reason for email to domain server is down to bounce ہو جاتا یہ mail merge tab is in mailing which enable us to send to same letter to different person in 1999 the melissa virus was widely publicized and is email virus 1999 is publicized email attached the email portion cover alhamdulillah maximum emails related mzq cover inshallah next we will cover internet mzq mostly times emails related we will see this video will like emails to all concepts cover this video will subscribe the channel subscribe shukriya